ایک اور سوال جو بہت کامن کیا جاتا ہے کہ کیا پریگننٹ خواتین اور بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں کیا ان کو ویکسین لگانی چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح دیکھیں کہ اگر حاملہ عورت کا جو رسک ہے وہ زیادہ ہے وہ باہر کہیں جواب کرتی ہے جہاں ایکسپوئیر ہو سکتا ہے وہ ہیلتھ کیر پروفیشنل ہے جہاں اس نے مریضوں کو دیکھنا ہے یعنی ہائی رسک کلاس کے اندر آتی ہے تو پھر تو اسے لگانا ضروری ہے تاکہ اس کے بچے کو اور اسے پریگننسی کے دوران کوئی ایسا نقصان نہ ہو جو بعد میں فیملی کے لیے قابل برداشت نہ ہو تو اگر اس کا رسک بہت ہائی نہیں ہے یعنی وہ ہاؤس وائف ہے اور اس کا بہت ایکسپوئیر نہیں ہے جو گھر سے باہر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ واپس آتے ہوئے پوری احتیاطیں کرتے ہیں اور اپنی سینٹائزیشن کا خیال کر کے نہا کے کپڑے بدل کے ماسک باہر پھینکے گھر کے اندر آتے ہیں تو ایسی سیچویشن کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر رسک بہت ہائی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو انتظار کر سکتی ہیں کہ ڈیلیوری کے بعد لگا دیا جائے جو دودھ پلانے والی ماہیں ہیں ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں آپ ہر صورت کے اندر ان کو ویکسینیٹ کریں اسی طرح عمر کے تبارے سے بچوں کے اندر ابھی ٹرائل آ رہے ہیں اس کی سیفٹی کے اوپر یعنی ابھی حتمی کوئی بات جب تک نہیں آتی ہم بات نہیں کرتے اٹھارہ سال سے اوپر عمر کے تمام افراد کو یہ ویکسینز لگائی جا رہی ہیں اور سب کے لیے سیف ہیں اسی طرح ویکسین کے حوالے سے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جن کا ہم وقتن فوقتن آپ کو جواب دیتے رہیں گے کیونکہ ہم بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جون جون ہمارے پاس سوالات آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے بہت بہت شکریہ